اور پی ایم نیوز ڈیٹ ورک میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشد زہیر اسی لڑائی میں یا اسی اپیسوڈ میں یا اسی تماشے میں مت رہیے نتیش کمار آگئے ہیں موڈی جی نے شپت لے لی ہے کیا ہوا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے بچوں کو اور ہمارے بچوں کو نوکریاں ملنے کے جو امکانات ہیں وہ کم ہو گئے این ایسو جو ڈاٹا دیتا ہے کہ کتنے لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں کتنے کو نہیں ملی ہیں یہ دوہزار پندرہ سولہ کے اندر جاری کیا گیا تھا اس بیچ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ بیچ میں کبھی جاری کیا گیا ہوں بیروزگاری کیا ہے کتنے پرسنٹ ہے کیا نہیں ہے لیکن ابھی جو آنکھلیں جاری ہوئے اس کے بارے میں چھاپا گیا چھپل لاکھ نوکریاں ختم ہو گئی ہیں وائر نے چھاپا ہے این ایسو کا ڈاٹا این ایسو سونیا گاندھی کے دس جنپت کے آئے وہ نہیں ہے ایڈریس این ایسو دراصل سرکار کی طرف کا ایک ایسا ویبھاگ ہے جو بتاتا ہے کہ نوکریاں کہاں پر کتنی بل رہی ہیں کتنی گھٹ رہی ہیں چوون لاکھ اور یہ چھوٹے چھوٹے اپکرم جو برباد ہو گئے اس کے اندر بتاتا کہ اٹھارہ لاکھ کے قریب چھوٹے بلے کارخانے بند ہو گئے یہ تھی دراصل بھارت کی ریڑ جو آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو بند کر دی گئی تھی جو آپ بھول چکے ہیں آپ کی اور میری حالت بہت ہی شاندار ہوتی جس پرکار سے من مہن سنگھ سرکار چھوڑ کر گئے تھے لیکن دوہزار سولہ میں استیتی کیا تھی اور دوہزار چوبیس میں یعنی کہ سات میں دوہزار تیس سات برس بات کیا ہے آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا گوھر کیجئے گا ان مہنبروں کو بھی سننا چاہیے کہ کہاں 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 سے زمین پیروں کے نیچے سے کھینچی جا رہی ہے وائر نے چھاپا کہ منفیکچنگ چھیتر کے انوپ چارک یہ اسنگٹت چھیتر ہے جہاں سے 93 فیصد نوکریاں جنریٹ ہوتی ہیں سمجھ رہے ہیں آپ سو میں سے 93 فیصد اسنگٹت چھیتر سے نوکریاں نکلتی تھی جہاں 1500 روپے روزانہ مجدور کما کے اپنے بچوں کو ڈیلی کا سمان خرید کے روٹی کا انتظام کیا کرتے تھے چول لاکھ نوکریاں کم ہو گئی ہیں سات ورشوں میں این ایسو کا ڈیٹا ہے یہ راستی سنکھائی کی کاریالی این ایسو کے آکلوں کے وشنیشن کے انوصار منفیکچنگ چھیتر سے کے اسنگٹت ادھموں میں سے کاریت شرمکو کی سنکھیاں دوہزار پندرہ سولہ میں لگ بگ تین کروڑ ساٹھ لاک تھی دوہزار بائیس تھیس میں گھٹ جانی چاہیئے تھی بڑھ جانی چاہیئے تھی گھٹ کر تین کروڑ چھے لاکھ رہ گئی ہے یعنی کہ چول لاکھ نوکریاں ختم ہو گئی ہیں آگے اقبال لکھتا ہے کہ جولائیب دوہزار پندرہ سولہ اور اکتوبر دوہزار بائیس ستمبر دوہزار تھیس کے بیچ منفیکچنگ چھیتر کے اسنگٹت کار کھانوں میں لگ بگ چول لاکھ نوکریاں اور اٹھارہ لاکھ پرتیس تھانوں میں کمی دیکھی گئی ہے اٹھارہ لاکھ پرتیس تھان یہ کون سے تھے یہ جو تمہارے شہروں کے اندر باہر کے لیے میں چھوٹے چھوٹے کار کھانے لگتے تھے اس کو بند کر دیا گیا آٹھ نومبر کے بعد جو لکویڈیٹی ختم ہوئی دوہزار سولہ میں برباد ہو کر رہ گئے اس کے بعد جب بجٹ پیش کیا تو ایم ایس ایمی جو چھوٹے مجھولے ادھوگ ہیں انہوں نے موڈی جی سے گوہار لگائی کہ صاحب آپ ہمیں صرف ہم نے جو لون لے رکھا وہ ہمیں ماف کر دی اس کا بیاز مول تو ہم دے رہے ہیں کہ رہے نہیں بیاز ماف نہیں ہوگا آپ ہم سے اور لون لے لی جی ارے کیسے لے لے جب کار کھانا نہیں چل رہا بھائی آپ دیکھیں اٹھارہ لاکھ پرتشتانوں میں کمی آئی ہے این اے سو کے آنکڑوں کے وشلیشن سے پتہ چلتا ہے بجنیس سٹینڈرڈ کی جو ریپورٹ کے انسار اسنگٹت چھیتر کے کاروبار کے وارشک پر فیکٹ شیٹ اور این اے سو دوارہ پندرہ سولہ میں تہتر وے دوہر کے تلناتمک سرویکشن کے وشلیشن سے سنکیت ملتا ہے کتنی خطرناک ہندی لکھ رہا ہے سمجھ میں آ جائے گی ان کے تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سال کی افدی کے دوران جو اسنگٹت کاروبار تھا فیکٹریوں تھیں اس میں 9.3% کی کمی آ گئی ہے دوہزار بائیس ستمبر سے دوہزار تیئیس کے اندر جو اس وینیرمال کا چھیتر تھا اس میں 1.78 کروڑ اسنگٹت ادھم سنچالت تھے جو کاروبار تھے جو فیکٹریوں تھیں وہ 1.78 لاکھ تھیں جبکہ جولائی پندرہ جون میں دوہزار سولہ میں یہ آنکڑا 1.97 لاکھ تھا گھڑ گیا ہے 9.3% کی کمی آ گئی ہے بیجنیز اسٹینڈرڈ کی ریپورٹ کے مطابق شرمکوں کی سنکھیاں میں اس پرکار کی کمی دیکھے گئی ہے جو قریب 3.60 لاکھ دوہزار پندرہ میں تھے لگ بک پندرہ پرتشت گھٹ کر 3.6 لاکھ دوہزار تیس میں ہو گئی یہ مجدور کون تھے یہ مجدور وہ تھے جو دہالی پہ کام کیا کرتے تھے کارخانوں میں کارخانے والے اپنے چھوٹے چھوٹے پروڈیکٹ کو لوکل پہ ووکل یاد ہے آپ کو چائنہ اسی طرح سے دنیا کا سرمور بن گیا ہے یہ وہ لوگ تھے جو اپنا کارخانوں میں کام کیا کرتے تھے 1500 روپنے ملا کرتے تھے جب یہ جاگر کے بزاروں سے خریداری کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے پروڈیکٹ جن کے کارخانے آپ کے آس پاس ہی تھے آپ کے دیش میں ہی تھے وہاں سے وہ کرتے تھے وہاں پر ڈیمانڈ بڑھ جاتی تھی وہ کارخانے اور زیادہ پروڈیکٹ بناتے تھے یہ جو آمدہ نہیں کم ہی ہوئی ہے یہ جو مجدوروں کی سنکھیاں کم ہوئی ہے پتہ یہ چلا کہ دیش کے اندر 35 برس تک کی عمر کے 65 کروڑ کے قریب بتاتے ہیں لوگ بے روزگارے کے حالت میں 25 سال کے مطابق بتاتے ہیں جو 40 بے 42 پرسنٹ کے قریب ہیں حالات خراب ہیں ایک 80 کروڑ لوگوں کو چامل دے کے ووٹ بٹورنے والی سرکار بلکل مجرم نہیں ہیں مجرم ہیں وہ لوگ جو حالات کو دیکھتے ہوئے بھی پانچ کروڑ چامل پہ اپنے ایمان کو بیچ آئے اور پوچھا نہیں کہ صاحب آپ تو دو کروڑ نوکریوں کی بات کر رہے تھے ایک کروڑ نوکری سے زیادہ ابھی بھی کیندر میں اور جو باقی جگہوں کو ملا کر کے کھالی پڑی ہیں بھری جا سکتی ہیں ضرورت نہیں ہے کچھ اور پیدا کرنے کی ایک کروڑ لوگوں کو اگر نوکریوں مل جائیں جو رکھت پد ہیں تو کیا ہوگا ایک آدمی کو سرکاری نوکری اگر مل جاتی ہے پانچ آدمی یعنی کہ اس کے پریوار کی بیوی بچے دو بھی اگر ایک باپ اور ماں بہن کو کسی کو لگایا جائے پانچ لوگوں کو یعنی کہ ایک کروڑ سے پانچ کروڑ لوگ پیرو پہ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن کہاں دیں گے نوکری پیپر لیک ہوں گے پیپر لیک نہیں ہوں گے پاس کر جائیں گے پاس کر جائیں گے نوکری ہم آگیں گے کہاں سے دیں گے نوکری ہم آپ کے آپ سوال کریں گے نہیں آپ تو کہو گا کلیش آدم مسلمانوں کی بات کرتا ہے ووٹ دے دو رسس کے ایجنڈے پر دے دو ووٹ مندر بنا لو آیودیا کے اندر پانی گز گیا ہے وہ ارے مسجد اور مندر کا معاملہ الگ ہے بھائی اس کو الگ رکھو روٹی اور بھوک میں نہیں آتے ہیں یہ کام بھائی یہ کام کرنا پڑے گا کام کب ہوگا جب نوکریہ ملیں گی نوکریہ کم ملیں گی جب دماغ میں گوبر نکل کے بھیج آئے گا اکل آئے گی تو یہ ریپورٹ جو آ رہی ہیں نے این ایس او کی یہ کیا ریپورٹ کیا ریپورٹ ارے درجانو ریپورٹ آ چکی ہے بھگون فرق پڑا ہے تمہیں اور ہمیں ایک نیتاج گھانس کھو دنے والا تھا دھارمیک باتیں کر کے کیندر میں منیسٹر بن جاتا ہے اُللو بنا دیتا ہے تمہارا اور میرا مجھے تو حیرت جب ہوتی ہے جب دلی کے پڑے لکھے لوگ اگر وہاں پڑے لکھے ہیں تو وہ لوگ چھتیس پرسنٹ ووٹ دیتے ہیں پھر انتالیس کر دیتے ہیں میں بھار دی انتپاٹی اخلاف بات نہیں کر رہا ہوں میں کیا یہ رہا ہوں کہ ان ریپورٹوں کے آدھار پر یہ ووٹ کیوں نہیں مانگتے اور آپ ووٹ کیوں نہیں دیتے ہیں چمول لاکھ نوکری کم ہوئی ہے بیروزگاری کی تو حالات بے انتا خراب ہیں پتہ چلے گا یہ کارنے کال اور گزر جائے پندرہ سال بعد پتہ چلے گا کون سا وشگرو ہے آپ کو خبر کیسے لگی اپنی راکیمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہوں موسیقی